بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب اللہ باق سے یہی دعا جا رہے ہیں خوش و خورم رہے ہیں اپنوں کے ساتھ رہے ہیں صحت مند رہے ہیں تو یہاں پر آج میں آپ کو ایک ڈالڈا کا چکی کا ڈبہ ہوتا ہے نا جس سے ہم گی نکال چکے ہوتے ہیں بیکار ہو چکا اس سے ہم آپ کو گیزر بنانے کا طریقہ بتائیں گے تو یہاں بچی نیل پالش اگر آپ لگا دیں دھاگے کی اوپر ریل کی اوپر تو آپ کو کیا فائدہ ہوں گے یہ بھی بتائیں گے تو یہاں جی ہم آپ کو بتائیں گے ٹپس نمبر ون بہت ہی زبردست اور لیوزیبل ٹپس ہیں اکثر ہمارے گھر میں اس طرح کے جی پاؤچ ہوتے ہیں تو بس وہ ایسے ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں ضائع ہوتے رہتے ہیں ہمیں ان کا استعمال جو ہے نہ نہیں سمجھ جاتی کہ کیا استعمال کرنا ہے اس میں آپ اسپتال کی بل اسپتال کی پرچیاں اسپتال کی چیزیں ساری رکھ سکتے ہیں جب بھی اسپتال میں جائیں اپنے ساتھ یہ فائل اٹھا کے لے جائیں اس میں جیسے کہ میں اپنے گھر کے جتنے بھی بل ہیں نا پورے سال ڈیڑھ سال دو سال کے جتنے بھی آپ کی بل ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی آپ کو کام آجاتے ہیں آپ اپنے جب بھی بل آئے اپنے بل کو آپ بھریں بھرنے کے بعد اس میں ڈال دیں اس میں چھوٹا سا پاؤچ ہے اس میں بھی آپ چھوٹی موٹی جو بہت آپ کی کام کی سلیپ ہوگی نا وہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں تو آئی ہاپ یہ آپ کو میرا آئیڈیا بہت پسند آیا ہوگا آئیڈیاز انسان کے مائنڈ میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے چلتے ہیں جی اپنے ٹپس نمبر ٹو کی طرف تو دھاگہ جو ہے اکثر ہم ہماری جو آئی سائیڈ ہے وہ ویک ہو جاتی ہے بزرگوں کی بھی جو ہیں آئی سائیڈ ویک ہو جاتی ہے آج کل تو مجھوں کی بھی نظر کمزور ہو رہی ہے کیونکہ کھانے پینا جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اصلی نہیں اوریجنل نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے یہ کام لینا ہے اس کے ساتھ نیل پینٹ آپ نے لی لینا ہے اور یہ دھاگہ جو ہے جہاں سے آپ سوئی میں دھاگہ ڈالتے ہیں وہ بالکل سٹارٹ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ نیل پینٹ لگا لینا ہے جس طرح میں لگا رہی ہوں لگا لیں اور تھوڑا سا ویٹ کریں کہ یہ سوک چاہے یہاں پر میں ویٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں بنا رہی ہوں ویڈیو تو ویڈیو بناتے وقت ہم ویٹ نہیں کر سکتے اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اگر میں دھاگے کوئی سکانے لگ گئی تو یہاں بس دھاگہ یہی سمجھے کہ سوک کیا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے دھاگہ اکڑ جاتا ہے ایسے ڈیلہ ہوتا ہے تو نہیں پڑتا جب اکڑ جاتا ہے تو اگر آپ کی آئی سیڈ ویگ بھی آپ کو کچھ نظر بھی نہیں آرہا پھر بھی دھاگہ آپ کا کنفارم سوئی کے اندر جائے گا تو یہ آپ کی جو ٹینشن ہوتی ہے لائف کی بہت بڑی کے دھاگہ سوئی میں نہیں جا رہا جب آپ کپڑے سی رہے ہیں بہت آپ کو ضروری کام کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کی ٹرک سے ختم ہو جائے گی تو یہاں پر جی میں ہم بنانا بتاؤں گی آپ کو ایک ڈبے کے ساتھ اس ڈبے کے ساتھ اب بنائیں گے ہم آج اپنے گھر میں گیزر وہ بھی فری کا گیس کے بغیر بھی یہ آپ کے پانی آپ کو گرم کر کے دیتا رہے گا یہاں پر ہم نے ایک لیا ہے جی ڈبا گی ختم ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو آپ نے اندر سے اچھی طرح پانی ڈال کی نیم گرم کر کے اس کو اچھی طرح آپ نے واش کر لینا ہے ساری چکنائی نکال دینی ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ نے یہاں پر نائف لے کے بہت کیر سے اتیاد کے ساتھ آپ نے جو ہے نا یہ ہیمر لے لیں اور ایک نائف لے لیں اور اپنا کام آپ نے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اس کو بلکل گول گول کٹنگ کر لینا ہے بلکل آرام سکون کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے جب بھی اس طرح کی چیزیں بنائیں مکینک بنیں تو آپ نے جو ہے نا سارا کام سکون کے ساتھ کرنا ہے جلبازی نہیں کرنی جلبازی میں یہ انسان کے ہاتھ کٹ چاہتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ہم بلکل بھی نہیں چاہتے تو یہاں پر جی میں نے ایک لے لیے جی نائف بیکار سی میرے پاس نائف ہے اس نائف کو میں نے لے لیے وہ نائف آپ نے بلکل بھی نہیں لینی جو آپ کچن میں یوز کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا بڑا ایک ہی وار میں کٹ لگا دیا تو یہاں پر جی میں نے جادو سے نہیں جی جادو سے نہیں بلکل آرام سکون کے ساتھ میں نے زمین پہ بیٹھ کے یہ جو ہے نا میں نے کٹ کر لی ہے یہ تھوڑا سا کونہ بچ کے اس کو گھوماؤں گی اور یہ نکل آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی نکل آئے دیکھیں کتنا خاردار سا ہے ٹھیک ہے نا اور اس نائف کے ساتھ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے شارپ جو ہے نا اس کلوے کے کونے نکل آئے ہیں یہ بہت ہی ڈینجریس ہیں ان کو آپ نے سب کو جو ہے نا اس ہیمر کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا دبا لینا ہے بلکل یہ ایسے دب جائیں کہ آپ اگر ان کے اوپر اپنا ہاتھ بھی لگائیں تو یہ آپ کے ہاتھ کو بلکل بھی نہیں کٹیں ویسے تو ان کے ساتھ ہمارا کام ہی نہیں بنتا یہاں پر ہم لگا دیں گے رسیاں یہ بہت ہی زبردست آپ کا سردیوں کے لیے گیزر بن جائے گا اینی ٹائم آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو چھوٹی چھوٹی باری باری گیز آ رہی ہوتی ہے تیز گیز تو پاکستان میں کراچی میں آئی نہیں رہی ہوتی ہماری طرف کراچی میں خاص طور پر تو آپ نے یہ اینی ٹائم بس اس کو بھر کے آپ چھولے پر رکھ دیں جیسے یہ آپ کا کام ختم ہو آپ اس کو دوپ پر اٹھا کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس کو زنگ نہ لگے تو یہ دیکھیں شارپ کونے سارے میں نے اس کی جو ہے نا سوفٹ کر لیں بلکل ہیمر مار مار کہ اس کے ساتھ ہی میں نے جوڑ دی ٹھیک ہے آپ نے بلکل بھی ایسی کرنا جیسے میں نے کی ابھی جو اس کا تیسرہ سٹریپ ہے وہ ہے جی سراخ کرنا اس میں ہم کر لیں گے جی دو سراخ وہ آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنی مکین کی دکھائیے اپنا سامان لیا ہے آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں سراخ میں نے یہاں پر یہ جی جی اس کے ساتھ دو سراخ کر لیں اور دونوں سراخ آپ نے ایکول کرنے ہیں دونوں سراخ آپ نے آمنے سامنے کرنے ہیں یہ نو کہ ایک اس طرف ہو ایک اس طرف ہو ٹھیک ہے دو سراخ آپ نے کر لینے ہیں کر لینے ہیں اور ہم سکون کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں ایک اچھا سراخ کر لینا اور سراخ آپ نے بہت چھوٹے نہیں کرنے سراخ آپ نے ذرا سے بڑے بڑے ہی رکھنے ہیں تو یہاں پر دوسرا سراخ بھی ہمارا بہت ہی ایزی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو سراخ یہاں پر اتنے زبردست سے ہول ہو چکے ہیں ڈبا بھی بالکل سیدھ ہے ڈنگا بنگا بھی نہیں ہوا تو یہاں پر اب ہم ڈالیں گے ایک مضبوط سی رسی یہاں پر بجلی کی تار بھی اکثر لوگ ڈال دیتے ہیں تو میرے پاس یہ رسی آپ یقین کریں یہ پلاسٹک کیا اور یہ اتنی مضبوط رسی ہے کہ میں آپ کو بتائی نہیں سکتی اس سے تیار ہوگا جی ہمارا پیارا سا گیزر جو اینی ٹائم ہمارا پانی گرم رکھے گا چاہے آپ کسی ٹائم بھی بچوں کا موہ دولا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو واش کر رہے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وضو کر رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے نہیں کر سکتے سردی بہت پڑھ رہی ہے تو یہ آپ کا گیزر بالکل اینی ٹائم جو ہے نا آپ کے چولے کے اوپر چھوٹی دھیمی آنچ پہ بھی یہ ڈبا جو ہے نا آپ کا ڈالڈا کا گی کا آپ کا پانی گرم کرتا ہی رہے گا تو ہے نا جی یہ ایک گیزر تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی سی گٹھان لگا دینی ہے یہ میں اس لیے اتنے بہت ساری نوٹ لگا رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے نا ایک موٹی سی ملکی جو ہے نا نوٹ بن جائے ٹھیک ہے نا تو میرا مقصد پورا ہو رہی ہے دیکھیں موٹی سی نوٹ بن گئی یہ جو ایکسٹرا پلاسٹک ہے وہ ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے اس کو نا برابر کر لینا ہے اس تار کو ہم نے برابر کر لینا ہے ڈبل ڈوری اس لیے لگائی ہے کہ اس گیزر کو اٹھانے میں یعنی کہ اس ڈبے کو اٹھانے میں ہمیں جو ہے نا آسانی رہے تو یہ ڈبی آپ نے اس طرح رسی لگانی ہے کہ یہ ٹیڑی ویڑی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ابھی آپ نے فیلال اس کو کاٹنا نہیں ہے پہلے آپ اس کے ہول کے اندر جو ہے نا اس کو جوڑ کے دونوں کناروں کو جوڑ کے آپ اس کے اندر اس کو ڈال دیں اس کے بعد آپ نوٹ لگا لیں یہ اتنی زبردست ٹرکس ہے آپ کو پوری سردیوں میں اتنی کام آئے گی بلکہ گرمیوں میں بھی بعض اوقات ہمیں یہ ٹرکس بہت کام آتی ہے گرم پانی ہمیں ہر موسم میں جو ہے نا چاہیے ہوتا ہے ہم یوز کرتے ہیں چھوٹے معصوم بچوں کے لئے بھی یوز کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ نے اس رسی کو برابر کر لینا ہے آپ کتنی رسی بنانا چاہتی ہیں لمبی بنانا چاہتی ہیں نورمل بنانا چاہتی ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نورمل سی رسی بناؤں گی نہ زیادہ لمبی ہو اگر آپ نے بہت لمبی بنائی تو وہ لٹکے گی جھولے گی اور پانی جو ہے نا نیچے گرے گا اور اگر آپ نے بہت چھوٹی بنائی تو پانی کی جو بھا پہ وہ آپ کے ہاتھ پہ آئے گی اور آپ کا ہاتھ جو ہے نا جلنے کا بھی وہ ہے خطرہ ٹھیک ہے تو آپ نے رسی بلکل نورمل بنانی ہے اور جس طرح پہلی رسی پہ میں نے نوٹ لگائے تھے آپ نے ساری رسی پہ نوٹ لگا لینے اور آپ کا زبرتر سا خوبصورہ سا بیوٹی فل سا فری بلکل ایک ٹکا پائی آپ کی نہیں لگے اور آپ کا گیزر بلکل اینی ٹائم تیار اینی ٹائم آپ کا پانی یہ گرم کرتا رہے گا اب آپ نے اس طرف سے بھی یہ جو کتھان میں نے لگائی تھی نا جو ایکسٹرا بچ گیا ہے اس کو آپ نے نکال دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اس کو کٹ دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے بلکل میں نے ایکسٹرا دو پیسچو تھے میں نے کٹ تھی ہیں اور یہ دیکھیں اس لیے میں آپ کو کیٹیوں کہ گھر میں کوئی چیز بھی آئے تو آپ کو اس نے پھینکنا نہیں ہے یہ ہمارے گھر میں گفٹ آئے تھا گفٹ کے ساتھ یہ ڈوریاں لگی ہوئی تھی پھول بن کے تو میں نے سنبھال کے رکھ لی تھی اور دیکھیں کتنا خوبصورت بیوٹی فل سا ہمارا گیزر تیار ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال کے اب ہلکی ہلکی یہ ساری ہے ایسی یہ ساری ہے جس سے پانی گرم ہو ہی نہیں ٹائم ہے تین بجے کا دو بجے کا اور اس طرح گیس آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ دیکھیں دیکھیں یا آپ نے یہ اپنا ڈبا یہ ہے نا اس کے اوپر رکھ دینا ہے اب ہمارے پاس دو جو ہیں چولے ہیں لیکن ایک میں بالکل بھی گیس نہیں ہے اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اوپر ذرا ڈبا پورا نہیں آ رہا ہمارا گیزر کا بس آپ نے اتیار کے ساتھ اس طرح رکھ لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے چولے پہ یہ پانی گرم کرتا رہے گا اور آپ کی ہر پرابلم دور ہو جائے گی ہلکی ہلکی آج پہ اس کو سارا دن بھی آپ رکھ سکتی ہیں تو ہے نا زبادست سگیزر تو اگر ہماری کوئی بھی ٹرکس پسند آئی ہو اور ٹرکس پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا تب تب کے لیے اللہ حافظ